سب سے پہلے خبر دیں گے ڈھرکی کا سیول اسپتال میدانی جنگ بن گیا شبیر نامی شہری کے لواہقین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی مظاہری نے ہسپٹل کے املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے پولیس نے مظاہرین پر ہوائی فائرنگ کر دی ہے اسی حوال سے بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر اللہ بھٹو زفر بتائے گا اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پہ جی بالکل دیکھیں ڈھرکی کی سیول اسپتال جوہے وہ میدانی جنگ بن گیا آج جوہے پولیس نے جوہے مقابلے کے دوران پولیس نے دعویٰ کیا ہے شبیر نامی شخص کو جوہے وہ زکمی کر دیا جس کے شبیر نامی شخص کے ورسہ نے جوہے اسپتال میں پہنچ کر جوہے وہاں پر زکمی پولیس نے لایا تھا وہاں پر مظاہرین نے توڑ پوڑ کی اور پولیس کے اوپر جوہے وہ پتھراف بھی کیا جس کے بعد اسپتال کے شیشے جس میں اسپتال میں کھڑی ایمبولنٹ اور گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیا گئے پولیس اور مظاہرین میں جھرپے بھی ہو گئی جس کے بعد پولیس کے اوپر جوہے پتھراف کیا گیا پولیس نے بھی ہوائی فائرنگ کی اور اس وقت جوہے اسپتال میدانی جنگ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پشاور پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران دو انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گرفتار دہشتگرد ہر قسم کے بم اور بارودی مواد بنانے کے ماہر اور پولیس پر حملوں سمیت تخریب کاری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے ملزمان کے قبضے سے دو دستی بم دو پسٹول اور کارتوس پر آمد ہوا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پشاور پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران دو انتہائی مطلوب دہشتگرد کو گرفتار کر لیا گیا نولی کے رکنے قومی اسمبلی رانہ سناولہ کی حکومت پر شدید تنقید اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ڈالرز کو کس مافیا نے خرید کر اربو روپے کمائے پیٹرول مافیا نے جو کل ڈکیتی کی ہے اس پر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک کمیشن بنا دیں اربو کی ڈکیتی ہو رہی ہے یہ ادارے کیا کام کر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ خود مافیا ہیں یا مافیا ان کے اندر ہے انہوں نے چرم نیپ کی ویڈیو لیگ کرنے کا الزام بھی حکومت پر لگا دیا ہمیں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ خود مافیا ہیں یا مافیا ان کے اندر ہے یہ اٹھا مافیا یہ گفیا اس نے اربو روپے اربو روپے نہیں کمائے چینی ماہ اربو روپے نہیں کمائے آپ نے جو ہے وہ کمیشن بنایا اب آپ جو یہ پیٹرول کے اوپر جو آئل مافیا نے اربو روپے کی ڈکیتی کی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کمیشن بنا دے عوام کو علو بنانے کے لیے گورنمنٹ کو کس نے اگاہ کرنا تھا ایف آئی اے نے کس نے خبر دینی سی وقت سے پہلے آئی بی نے یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں جب ان اداروں کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ ڈکیٹی پہ ڈکیٹی ہو رہی ہے اربو روپے کی ڈکیٹی ہو رہی ہے عام آجوی کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ ادارے جو ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں ان کو کن کے پیچھے لگایا ہوا ہے یہ مافیاز کی معلومات اکٹھی نہیں کرتے یہ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ان کو اس کام کے اوپر لگایا گیا ہے یہ آپ درست کہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمن آپ نے بنایا ہے جناب سپیکر نیب کے چیئرمن کی ویڈیو کس نے بنائی ہے آپ نے نیب کے چیئرمن کی ویڈیو دکھائی کس نے ہے آپ نے ان کے رہنما خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ حکومت مافیا کی سہولتکار بن رہی ہے ملکی تاریخ میں پیٹال کی قیمت میں چونتیس فیصد اضافہ نہیں ہوا سہیوال میں خاندان کو سیکیورٹی اہلکاروں نے بھون دیا کوئی سزا نہیں ملی وزیراعظم نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے دیا حکومت از مافیا ہے من جانب مافیا ہے برائے مافیا ہے کل رات مافیا ایک دوہ پھر جیت کیا حکومت اپنے گھٹنوں پر نظر آئی حکومت سہولتکار بن رہی ہے مافیا کی اور جساں میرے بھائی قادر فٹیل صاحب نے کہا چونتیس فیصد انکریز پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تو ایک تو مافیا کی یہ جیت ہوئی رات کو دوسرا جانب سپیکر آئی سمیل پینک آن دے ٹریجری بینچز سراسیمگی کا تافون اٹھ رہا ہے حکومتی بینچوں سے کہ چار دن انتظار نہیں ہوا آپ سے اس کا مطلب ہے ریونیو کی حالت زمین میں دھس گئی ہے کہ آپ کو چار دن پہلے قیمت بڑھانی پڑ گئی مافیا کو چار دن بعد بھی آپ اکوموڈیٹ کر سکتے تھے لیکن چار دن پہلے یہ جو پینک ہے پس کی بو یہاں تک آنا شروع ہوگی جنابی چیمن راجہ ریاض ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں رات و رات پہ ٹولیم قیمتی بڑھا دی ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے پتہ نہیں کس کو ترقیاتی فنڈ مل رہے ہیں اگر بات جی راج صاحب آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو اندر لوبی میں چلے جائیں جی راج صاحب بیٹھیں تشریف اٹھیں جی نواب نوابزل صاحب جی راج صاحب اب یہ آپ کو دکھائیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس پہ آپ تقریباً تینا روپے کا ٹیکس لگے گا تو آج جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کو پینتیس روپے کم ہونا چاہیے آج پیٹرول کی حقیقی قیمت تقریباً ستا سٹھ روپے کے قریب ہے جس کو حکومت جس کا وزیراعظم کہتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی تضاد نہیں کیا تو میں وزیراعظم صاحب سے کہوں گا کہ اپنی سٹیٹمنٹس جو آپ دیتے تھے ان کو ذرا پڑھ لیں اپنی دور کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں آج جو چیز پاکستان کے عوام کو ستا سٹھ روپے میں ملنی چاہیے تھی آج ایک سو روپے اور دس پیسے میں مل رہی ہے اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کے اندر تیس روپے کا اضافہ کیا گیا اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیدا ہوا ہے تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جہاں پر ملک میں کاروبار بند ہیں کرونا کا اثر ہے جہاں پر معیشت تباہ حال ہے وہاں پر آپ نے عوام پر اتنا بڑا بوجھ ٹیکسوں کا ڈال کر پٹرول کو عوام کی قوت خرید سے باہر کر دیا ہے اور یہی کیفیت ڈیزل کی بھی ہے ڈیزل میں بھی تقریباً پچیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی آج پاکستان کے عوام کی قوت خرید سے باہر ہے یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے ضرورت تو یہ تھی کہ ذریعظم صاحب آئے تھے قومی اسمبلی میں بات کرتے کہ ہاں میں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے میں ٹیکس اکٹھے نہیں کر سکا میں معیشت کو گروہ نہیں کر سکا اب میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ پر اضافی بوجھ نہ لوں اور میں آپ کا جو ٹیکس ہے پٹرول پہ اس کو پندرہ روپے انسٹھ پیسے سے بڑھا کر چوالیس روپے پچپن پیسے کر رہا ہوں اگر حمد ہوتی تو یہ بات کرتے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں پر رکے ہی نہیں کیونکہ حکومت معیشت کو گروہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو چکی ہے معیشت کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکی ہے اندسٹریز کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے انویسمنٹ کرانے میں ناکام ہو چکی ہے تو صرف اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ پٹرول ڈیزل پر اضافی ٹیکس لگائے اور عوام پر بوجھ ڈالے یہ ہم اسیمبلی میں بھی اٹھائیں گے لیکن اسیمبلی میں مادی عدد ہی برتری نہیں ہے تو عوام کے سامنے عوام کی ادالت میں مقدمہ رکھ دیا ہے کہ اس حکومت کی ناکامیوں میں آج ایک اور اضافہ ہوا ہے کہ بجائے اپنے ناکامیوں کے اطراف کرنے کے اپنی نلائکی اپنی انکامپٹنس اپنی ناہلیت کا بوجھ اس نے عوام پر ڈال دیا ہے یہ آج کی حقیقت ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو ٹویٹس تھے عمران خان صاحب کے ایک انہوں نے دو ہزار تیرہ اکتیس اگست کو کیا تھا اور ایک انہوں نے جنوری یکم کو دو ہزار اٹھارہ میں کیا تھا پہلا ٹویٹ ان کا تھا پیٹرولیوم پرائس بڑھنے پہ گورنمنٹ کرشنگ دے پور انڈر دے ویٹ کانسٹین پرائس حیق پیوئر پرائس ہائک ریز پرائس آل ایسنشل انیکسپٹیبل پیٹی آئی تو پیٹیسٹ دوسرا ٹویٹ تھا ان کا دو ہزار اٹھارہ یکم جنوری کا absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation at the start of 2018 instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering the government continues to burden the masses this time with a big increase in petroleum products prices یہ دو جو ہے ان کی tweets اگر وہ پڑ لے تو شرم ہے تو شرم بھی کر لیں آج یہ tweets ان کو یاد دلاتی ہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کر کیا رہے ہیں آج petrol کی prices بڑی ہیں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ بجلی کی prices بڑیں گی کیونکہ power sector جو ہے سارے کا سارا dependent ہے mostly on petal prices اور furnace oil اور ڈیزل oil یہ یہاں پہ مہنگائی کا طفان نہیں رکھے گا یہ آپ کی جو ہے ہر چیز agriculture products ہیں food products ہیں ہر چیز کے اوپر یہ effect ہوگا یہ جو طفان انہوں نے unleashed کیا ہے یہ تھمیں گا نہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان جو ہے یہ کوئیزسٹ نہیں کر سکتے اگر عمران خان کو زیادہ مولت ملی اور یہی policy'اں وہ پرسو کرتے رہے تو پاکستان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ ہو سکتا ہے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا برکل صحیح کہا بحسی صاحب نے کہ پرسو اپنی تقریر میں کہہ دیتے لیکن جورت کہاں سے لے کے آتے قومی اداروں کو جو شخص اپنے اقتدار میں قومی اداروں کو ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنی انا اور اپنی منطق مزاجی کا مظاہرے کے لیے ان اداروں کو استعمال کرے اس سے بڑا بزل شخص کوئی نہیں ہوتا اگر جورت ہے تو اس نقامی کا اطراف کریں جو دو سال میں انہوں نے پاکستان کا مقدر کر دیا ہے اس کا اطراف کریں اور اپنی نقامی کا اطراف کرتے ہوئے استیفہ دیں پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے پی ٹی آئی ایک نیا رہنمہ چن لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارہ ملے سارا پاکستان جو ہے اس کی اناکی زد میں ہے اور اس کی اناکی نظر ہو چکا ہے آج پیٹرل پرائسس کی جو ڈاکہ ڈالا ہے تیس جون کا انہوں نے انتظار نہیں کیا اپنی بکس کی کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے یا آئندہ بوجھ جو ڈالنے کا انہوں نے ایک آج جو پروسس سٹارٹ کیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں آپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ لائے عمل کا جس کا پروسس آلڈی سٹارٹ ہو چکا ہے مشترکہ لائے عمل جو ہے وہ تیہ کریں گے اور یہ مہنگائی کا جو طوفان پچھلے دو سال سے چل رہا ہے اور اب ایک سنامی کی سورج جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اس کے آگے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اس ایک نکتے کے اوپر مجتمع کریں گے تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کے آگے جو ہے بند بندہ جا سکے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابھی حواسی صاحب اور خواجہ صاحب نے پیٹرول کی پرائیسز پر کہا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتر سال کی تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ پچیس روپے ایک دن میں پیٹرولیم پرائیسز میں اضافہ کیا جا سکے یہ چوتیس فیصد ایک دن میں پچیس روپے کا جو اضافہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا ایک نام حکومت نے اچانک اتنا اضافہ کیوں اور کیسے کر دیا اسی بانے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ان کے پرسنل سینئے تذیہکار نصیب زہرہ صاحب ان سے بات کریں گے بہت شکریہ نصیب زہرہ صاحب آپ کے وقت کا بتائیں گے پیٹرولیم اسنوات کی قیدر میں اچانک اضافہ ایسے کیسے کر دیا گیا چانلس تو نہیں ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چانل پر نبیل بابے صاحب آئے کے آٹھ جون کو آٹھ جون کو اور وہاں ان سے ایک نیوز ریپورٹ کے حوالے سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو قیمت ان کو دی ریگولیٹ کر دیا جائے گا اور یہ مارکٹ پھر دیٹامن کرے گی سیہ کرے گی جو پرائیس پیٹرول کی تو انہوں نے بڑی کلیرلی یہ کہا اور آپ ناظرین کو سنا بھی سکتے ہیں بڑی کلیرلی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ اپروف کر دے گی کابینہ کچھ دنوں میں اور یہ ہم اناؤنس کر دیں گے تو یہ جو فیصلہ کل رات کو ایک جیسے کہ رات کو کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ جیسے کوئی فوری طور پر فیصلہ ہوا ہے اور کس بنیاد سے ہوا یہ بھی نہیں بتایا گیا کسی کو لیکن اصل میں اندر خانے تو یہ کافی دن پہلے جیسے میں آج جون کو ندیم بابل صاحب یہ ناظرین سنیں گے جیسے انہوں نے بڑی کلیر لکھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے بڑی عجب بات ہے چونکہ یہ اس کو پہلے اناؤنس کرنا چاہیے یہ تھا یہ تو کوئی منطق نہیں ہے کہ یہ اس لیے کہ قیمتیں اوپر نیچے ہو جائیں تو یا لوگ اس کو ذخیلہ کر لیں تو اس وجہ سے ہم نے پہلے اناؤنس کی کیا لگتا تو ہے کہ راج کے مدھیرے میں ایک دم سے دیسائد کیا اور کر دیا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ غیر خیاسی یہ تو لوگوں کا طریقہ ہے کہ غیر خیاسی لوگ بھی آج کے دور میں سوچ سمجھ کے تیار کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ تیار کرنا اور پھر کوئی اتنا بڑا فیصلہ سنانا جو بھی ان کی وجہ تھی کہ مارکت پرائس اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوہدہ پندرہ سال پہلے مارکت ہی لیترمین کرتی تھی اس کو تبدیل کیا تو اب واپس جائیں گے تو یہ بلکل نالائی نالائی تھی حکومت کی کہ بلکل اس پہ کوئی اہم فیصلہ جس کا بہت سب کو معلوم تھا ریاکشن ہوگا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں پہ ابھی بجٹ آپ نے کیا جس میں تنخائی ہی نہیں بڑھیں جب پیٹرل کی قیمت بڑھتی تو قیمت اور بڑھتی ہیں تو یہ سب چیزوں کو مردے نظر رکھتے ہوئے یقین یہ ایت پہلے میں مزشتہ پندرہ سال سے رائچ پیٹرول پرائسنگ سسٹم فیل ہو رہا ہے حکومت پیٹرول کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے چاہتے ہیں کہ ہر کمپنی اپنی قیمت ہے کرے اس میں دو تین سال لگ سکتے ہیں ہم پی ایسو کی پرچیز کی بجائے اوپن ٹرانسپیرنٹ انڈیکس کی بنیاد پر قیمتوں کا تایون کریں گے یہ جو ریپورٹ آئی ڈان میں کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی صداقت ہے جی شکریہ نسیم خلیق صاحب بہت اچھے ریپورٹر ہیں انہوں نے جو لکھا درست ہے لیکن ٹھوئی سیک کنفیوزن ہے کہ ڈی ریگولیشن آف پرائیس جس میں لوگ اپنی پرائیس خود نتیجن کریں وہ اور جو اس وقت ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرٹ پرائیسنگ میکنیزم یہ کھوڑا سا فرق ہے میں آپ کو اسپلین کر دوں دی ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کمپنی اپنی پرائیس 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 ہم ایونچلی وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہنچنے میں ہمیں دو تین سال لگ سکتے ہیں ہم اس وقت وہ نہیں پرپوز کر رہے ہیں ہم اس وقت یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا پرائیسنگ کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ پی ایس اگر جو اگلے تیس دن کے لیے اپلیکیبل بیٹ ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوئیم سی ہیں یا جو ریفائنری ہیں جنہوں نے کروڈ مگا کے اس کا ایٹرل بنانا ہے ان کو آخری دن جا کے پتہ لگے جا کہ ان کی ٹارگٹ پرائیس کیا ہے تو وہ ہر وقت کرنا انہیں پڑتا ہے کہ مارکٹ میں وہ کس وقت خریداری کریں اب جب پرائیس سٹیبل رہے تو وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر پرائیس بولٹائل ہو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں تیزی سے گر رہی ہیں تو یہ جو پرائیس میکنیزم ہے جو ہمارا پچھلے پندرہ سال سے رائد ہے یہ بھی کل فیل ہو جاتا ہے ہم اس وقت جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ پی ایس او کی پرچیز کی بجائے ہم پلائیٹس کا انڈیکس جو اوپن ٹرانسپیرنٹ انڈیکس ہے روز چھپتا ہے دنیا میں سارے گنز پر اس کی بیسس ان کا کہنا ہے عوام کی حقیقی ووٹوں سے آنے والے حکومت ہمیشہ عوامی مفاعت کا خیال رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے پیراشوٹ کے ذریعے آنے والے عوام کی بجائے مافیا کا خیال رکھتے ہیں جو یہ حکومت کر رہی ہے گزشتہ راہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافہ کابل مذہمت ہے آپ کو دیکھئے بجٹ منظوری کے موقع پر اپوزیشن ایک بار پھر متحدہ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش کی جارہی ہے کہ حکومت کو بجٹ منظوری میں جتنا ٹف ٹیم دیا جا سکے اس کے لئے کوشش کی جائے کل سے بلاول بوٹو زرداری اس رسلے میں خاص ایکٹیو ہیں اور آج انہوں نے سردار افتر منگل کو جو حکومت تیادی تھے اور اب سارے ناراض گی کر چکے ہیں انہیں کلی فون کیا ہے اور ملک حالات پر بات چیت کی گئی ہے اور چھے نقاط جو افتر منگل کے اس پر بات چیت ہوئی ہے اس میں بلاول بوٹو زرداری کا یہ کہنا تمام قائدین پارلیمانی قائدین کو کتھا کیا جائے اور بجٹ منظوری کے موقع پر حکومت کو مشکل میں ڈالا جائے بہت شکریہ آپ کا وفاقی حکومت کے تین رکنے وفد کے کنگری ہاؤس میں جی ڈی اے قیادت سے مذاکرات جاری ہیں مذاکرات میں جی ڈی اے کے خدشات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جاری ہے اجلاس جاری ہے اور مذاکرات بھی کیے جاری ہیں وفاقی حکومت کے تین رکنے وفد کے کنگری ہاؤس میں جی ڈی اے قیادت سے مذاکرات جاری ہیں مذاکرات میں جی ڈی اے کے خدشات دور کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جاری ہے پیپلز پارٹی کے ارکاد اسند اسمبلی نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے پیٹی آئی کے رکنے اسند اسمبلی علی عزیز کا کہنا ہے یہ سب عوام کی بہتری میں کیا جا رہا ہے بم گرایا گیا پندران دن پہلے کچھ صرف سات روپیہ سستہ کیا پورے پاکستان میں پیٹرول بم نہیں مل رہا تھا لوگوں کی کتاریں پیٹرول بم پر لگی ہوئی تھی اچھا رات جتنا انہوں لوگوں نے پچیس روپیہ پڑھا پاکستان کے ہسٹری میں پیٹرول بم گرایا تو یہ وہی تاریخیں میں کوئی خدا خاص کوئی چوری نہیں کی ہے جیسے انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول بڑھتی ہے اس کے حساب سے یہ ہمیشہ پاکستان بڑھتی ہے آج بھی اگر آپ پورے دنیا پر دیکھیں تو پاکستان میں پیٹرول بگی سب سے کم ہے یہ صرف ایک اپوزیشن کا پروپاگینڈ ہے کیونکہ چاروں نہیں سارے چور ایک جگہ پہ جمع ہو گئے تو یہ ہمارا فائٹ ہے اگز کرپشن اگز کرپ لیڈرز تو میں آپ سب سے رکیشت کروں گا کہ آپ سب اس پر تھوڑا سا حکومت کا ساتھ دیں اور کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اسے حوال سے بات کریں گے ایویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایویس بتائے گا جو اب ہمارے زرائے وزارت خزانہ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں وزارت تبانائی بھی انڈوس کر رہے ہیں جولائی کے مہینے پیٹرول مصنوعات کے حوالے سارتین سے پچھتر ارہ روپے وصول کیے جائیں اور یہ سب سے زیادہ ہے جولائی میں پیٹرول لیلی کیمت میں 45 ارہ روپے وصول کرے گی حکومت جبچہ قیمت بڑھانے سے حکومت کو جی ایس پی اضافہ سے پچیس ار روپے ملیں گے اور اسی طرح جو آئندہ مالی سال کے دوران پیٹرول لیلی کی مد میں 4500 ارہ وصول کرنے کا حد رکھا گیا اور روان مالی سال میں عوام سے پیٹرول لیلی وصول کا حد صرف دائن سٹو ارہ 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 سٹو ارہ 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 پیٹرول ارہ ارہ سٹارفین انتہائی بھاری ثابت ہوگا کیونکہ سب سے اہم جو چیز سامنے آرہ رہی سلائی کے مہینے پیٹرول مصنوات سارفین سے 75 ارہ پر وصول کی جائیں گے تو اس کے مقاصد سے سامنے آرہ بجر سشن جاری ہے اس کے ساتھ انہیں سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی ہمارے ساتھ